برکت جس چیز میں ہوتی اس سے راحت ہوتی مکان بابرکت ہوگا مکان سے راحت ہوگی بیوی بابرکت ہوگی بیوی سے راحت ہوگی تو بابرکت بیوی کہاں سے لائیں بھائی یہ دیکھیں کہ وہ متبع شریعت اور سنت ہے کی نہیں شریعت اور سنت کی تبع کرنے والی ہے کی نہیں کہتے ہیں وہ ڈھل جائے گی بس ایسی لڑکی ہیں ڈھل جائے گی کچھ دن میں آنے کے بعد وہ ڈھلتی تو کیا شہری کو ڈھالنا شروع کر دیا دنیا دار بنا دیا ہمارے شیخ رحمدالہ فرما دیا تھا کہ پختگی ہو ایسی عورت سے شادی کرو جس میں پختگی ہو دین میں پختگی ہو پختگی ہو جس کی دین میں ایک ملک میں فرانس تھا یا کوئی ملک تھا ہمارے شیخ رحمدالہ سے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں کی لڑکیاں عیسائی وہ مسلمانوں کو دیکھ کے بالکل مائل ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہیں شادی کی خاطر شادی بھی کر لیتی ہیں لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ وہ اپنے دین کو بدل دیتی ہیں ارتداد کو اختیار کر لیتی ہیں دوبارہ سے دین بدل دیتی ہیں اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں تو ہمارے شیخ رحمدالہ نے فرمایا دراصل یہ مسلمان مسلمانی کے لیے ہوتی ہیں یہ کسی اور چکر میں مسلمان ہوتی ہیں ان کو تو بالکل ختم ملتے ہیں وہاں مرد بس صورتا مرد ہیں حقیقت میں تو بالکل ہے ہی نہیں کچھ بدنگاہی کر کر کے اندر سے ہجڑے بن چکے ہیں کسی قابل نہیں تو یہ مسلمانی کے لیے مسلمان ہوتی ہیں جب جو سٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر دین بدل دیتی ہے تو بھائی بازی بیٹھا جاتے ہیں نیٹ پہ لڑکیوں سے ادھر ادھر تعلقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کسی بہت بڑا کام کر رہا ہوں دین کا سمجھتے ہیں کہ میں کافرہ کسی لڑکی کو مسلمان کر کے پھر اس سے شادی کر رہا ہوں کچھ دن میں جناب وہ کسی کو مسلمان کیا شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے اس نے دین بدل دیا اب عجیب حال ہے عجیب حال ہے اللہ پناہ میں رکھے ہیں ایک شاعر کہتا ہے ایسی زد کا کیا ٹھکانہ اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا تو بہرحال دین دلی دیکھنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا تو ماہ نے کہا امیر المومنین تو یہاں نہیں ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہے کہا امیر المومنین کا لفت تو ہے خدا تو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بس یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ نے بصیرت دی کیا دینداری سبحان اللہ کیا نور تھا اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ اسی گھر میں اسی لڑکی کے لئے بھیج دیا کیا چیز دیکھی دینداری تقوی تو کیا دیکھنا چاہیے کہیں رشتہ کرے دینداری کہ ناماز پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی حرام حلال کی تمیز ہے کہ نہیں گناہوں سے بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے خود بھی ہم تقوی اختیار کریں رشتہ بھی ایسی جگہ کیا جائے جہاں دینداری ہو ورنہ کل کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کتنے لوگ بچارے وہ خود دیندار بیوی دنیا دار اب آئے دن وہ مطالبہ کرتی کہتی ہے کبھی ہمیں مایوں میں لے جاؤ ہمیں مہندی میں لے جاؤ فلانس اہلی کی ہاں سالگیرا ہے وہاں لے جاؤ اور ہمیں فلان جگہ لے جاؤ رسم میں فلانس شادی میں لے جاؤ جبکہ وہاں گانے باجے بھی ہیں تیجے میں لے جاؤ کسی کی چالیس بے میں لے جاؤ کسی کی کونڈے میں لے جاؤ کسی کی گیاروی میں لے جاؤ کسی کی جمعیرات میں لے جاؤ اب جناب نہ لے جائے تو سارا خاندان مل کے کہتا ہے بڑا ظالم ہے بہت ظالم شہر ہے بلکل قید کر کے رکھا ہوا اسے ہیں اس پر سب ظلم کے الزام لگتے ہیں تو بھئی کیوں اپنے کو آزمائش میں ڈالے ہیں ہماقت سے اصل میں تو خود اسی نے اپنے کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے دین پہ چلتا اللہ والوں سے مشورہ کر کے چلتا تو راہت ہی راہت ہوتی اسی لئے ڈیڑھ ہوشیاری جو ہوتی ہے انسان کے حلق میں آ جاتی ہے بعضوں ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یا اللہ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اوورٹیک کر کے ہم وہ جناب کہاں پہنچ جائیں گے جنت میں نہیں بلکہ آگے دوزخ میں کہیں پہنچ جاتے ہیں یا کہیں کسی بھلا میں پھنچ جاتے ہیں